ارزکا کون وطمتیہو فیہا طویلا نادِ علی مزر العجائب تجدہو اونلکا فی النوائب کل ہم من وغم من ساج انجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی اللہم سولے علی محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد سارے مومن مل کے سونے جی صلوات پڑھو سیں انجلاتے کافی مجموع موجود ہے بلند آوازنال صلوات پڑھو سیں انجلاتے اللہم سولے علی محمد ہی دوات بھی تکلیف کرو سونے جی صلوات پڑھو اللہم سولے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان پاک اللہم سولے علی محمد وعالی محمد بروز قیامت اس بندے تچیرہ روشم ہو سی یڑا بنتار ساری ذات تے کھلے دلنا صلوات پڑھو سیں انجلات پڑھو سیں انجلات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب تو پہلے دعا ہے خدا بندے علم تمام مومنین و مومنات دا اس مقدس مقام تی طورایا بانیان دا پر خلوص احتمام ذاکرین و علماء اکرام دا پڑا اللہ تعالیٰ اپنی باہر گاہ دے قبول فرمال جو مومن تنگ دست انہوں نے تنگ دستیاں دور ہوں جو مومن کرونز انہوں نے کردے ادائیگی دے سبب پہدہ ہوں جو مومن پریشان حال انہوں نے پریشانیاں دور ہوں جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا دے کوج فرماگن بلخصوص بانیان مجلس دے یا حاضرین مجلس دے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا دے کوج فرماگن دعا ہے انہوں کو جنت دل پر دعا جگہ کا فرما جو مومن بے اولادن انہوں کو اولادن رینا عطا فرما آمین پہلے تھی آخری دعا منہ کریم اللہ سارے بار میں آقاد ظہور جل فرما دعا نہیں قبول دی خاطر مل کے سونے جی سلوات پڑو سنیر ذات کافی مجموع موجود ہیں تاروخ تمہیں رہو گیا زاکر عزر باس مقبول اور زاکر غلام سن مقبول ماچ صاحب دا فرزندہ حاضر جیمنا میں امید کریں گا جتنی دیر میں مولا حسین با شادی نوکر حیث توجہنا سماعت فرما میری حوصلہ افضائی کریں بلکل بزرگان دے انداز بلکل بلکل میں انشاءاللہ وہی پڑھ ساں انشاءاللہ میں ایک امید ہے انشاءاللہ حیث توجہنا سماعت فرما کیونکہ میری کوئی جرت نہیں میری کوئی اوقات نہیں میرے نانال میری والد دا نا کھڑا ہے اور آجوی زندہ ہے جتنے بھی پرانے ذاکر گزرین انہ دا نا آجوی زندہ ہے اور لوگ انہ دی ذاکر بڑی شوق نل سنن دے ہیں تاج میرا جی چاند ہے کہ بزرگان دے انداز جناب کو مجلس سناوا شاقِ گل مزاجِ گل سے پوچھو مقامِ خوشبو سوا سے پوچھو موسیل نکوی شہید دی لکھیوی ربائی اور اس ربائی دا سواب موسیل نکوی شہید دی روح کو پوچھو شاقِ گل مزاجِ گل سے پوچھو مقامِ خوشبو سوا سے پوچھو علی کا ردبہ گھٹانے والو علی کا ردبہ خدا سے پوچھو مولا علی دی منانالہ بیٹھے ہو مجلسِ حسینی کاندے ہو داد لے دے ہو نعرے لیندے ہو اور اس نعرے لاندہ اس گولاندہ پتہ کبر جی لگڑا ہے جناب ملکِ نکیر آسن اور جنابِ علی دی کرسی لگ سی نیاز مولا توجہ شاقِ گل مزاجِ گل سے پوچھو مقامِ خوشبو سوا سے پوچھو علی کا ردبہ گھٹانے والو علی کا ردبہ خدا سے پوچھو لہد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتو جواب مشکل شہاں سے پوچھو جی چاندہ ہے کہ بزرگین دے انداز جناب کو مجھے لے سناوا میرے والد مختلف کسے پڑھ دے ہیں بڑے مشہورت کسے ہیں کسے یوسف کسے آدم کسے ایوب کسے ابراہیم جنابِ موسیٰ یہیہ یعنی کہ تقریباً نبیان دے کسے پڑھ دے ہیں تو میرا آج جی چاندہ ہے کہ میں آج جناب کو جنابِ ابراہیم دا کسے سنا آج میں نبوت اور امامت درمیان سبر دا موازنہ پیش کرنا ہے نبی کون جنابِ ابراہیم امام کون جنابِ حسین جنابِ ابراہیم نے بھی قربانی لیتی جنابِ حسین نے بھی قربانی لیتیاں انصاف تو سنکرنا ہے کہ سبر کون واد گیا نبی واد گیا یا حسین واد گیا لیکن حدیہ منگدہ مل کے سننیے سلوات پڑھو سیند اضافتے حدیہ منگدہ اپنی زبانہ کو نال سلواتے باللہ امیل 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 پان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم صبح دہ ٹائمی شہزاد کنین بابے دے سامنے بیٹھے ہوئین میرے آنکھا جناب ابراہیم شہزاد پتر دین آؤل سلاحہ بیٹھے کرنین مشورہ بیٹھے کرنین میڈے شاہ فرمین دین میڈا لال جی بابا جان دسوں میں سننواستے تیارا میڈے شاہ فرمین دین میڈا لال رات میں آلم خوابی دٹھے میں تے کو زبا پیا کرنین میڈے شاہ فرمین دین بابا جان بچڑے وڈے پیارے ہون دین پتر وڈے پیارے ہون دین آخر تسوں میں کو زبا کیوں پی کرنین میڈے شاہ فرمین دین میڈا لال حکم پر بردی گار دا جی بیلے اللہ دا نام ہے اے شہداد کنین پیود قدمت حچ رکھیں دے ارشاد باردہ لہن دے کاؤ اللہ آیا آبا تفال ماتو مرو سات آج دونی انشاءاللہ آمن سابرین میڈے شاہ فرمین دین بابا جان پہلے تو سوز فیل کو مکمل کرو جہدی متعلق تھا کو حکم ہوئی ہے بابا جان انشاءاللہ تو ساں میں کو سابرین دی صف جو پیس ہو اس کو لو معلوم ہوئے اس تو پہلے بھی کوئی سابرانی صف منیود ہے میڈے شاہ فرمین دین میڈا لال تو میں تیرہ سال دا جمع ہونا تہلیاں سازمہ سواریاں پیان لانی ہے گیڑے ویلے بچڑے جمع لیاں پیچڑ دیوں ماما کتاں گون دی اساں اپنے بچڑے دی شادی کرے سو اپنے بچڑے کو سیرا پیس ہو سن دے پہو یہ کونے جناب اسمائیلے وہ میں قرباوان اکبر تیری جوانی دا مدینے دا شہرے میڈی پاکس ہیں جناب سورا ویر دے مہندر دے دی ودیے منتہ ودی منہ لیے میں اپنے ویر دی شادی کرے ساں اپنے ویر کو سیرا پیس ہونا ہون میں توہ دے سوال کرے میڈی پاکس ہیں جناب سورا ویر کو سیرا پاتا یہ کوئی نہ ویدہ پلو بدھا یہ کوئی نہ جناب اکبر کربلا تحب دا رہ گی ہے میڈی پاکس ہیں مدینے تانگ تکیں نہیں رہ گی ہے توہی تا پیاداں وہ بند کپڑے زیور نہیں دامی دے وہ رہ دے دی ویر در آئے آج اکبر میں کو میں کو گناہ آڑ یا سیوہ بیٹی سارتے برے ہیں میں نو کروں میں بسم اللہ کروں میں نو کروں میں نو کروں بسم اللہ کروں میں نو کروں وہ بند کپڑے سے برنی ناوین تیرہ دے دی ویر در آئے آج اکبر میں کو میں نو کروں آج اکبر میں کو گناہ آڑ یا سیوہ بیٹی سارتے برے ہیں آج اکبر میں کپڑا میں نو کروں میں نو کروں میں نو کروں میں نو کروں وہ بند کپڑے سے بردی داوی میں وہ رہی دے دی ویر در آئے آج اکبر میں میں دو گناہ آڑ یا سیوہ بیٹی سارتے برے ہیں میں نو کروں میں نو کروں پاہ آج اکبر میں وہ جڑا دی گر تھئی یا ملک دسا تے نیا دا گناہ نو بیرائے تے نیا دے 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 د یا ملک ڈسا تے نئی آن دا گناڑ بیرائے تر بیو تر بیو بھیل دے جائے آہ 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 جناب ابراہیم فرمے دے نا ملللال جی بابا جان وانج ماں کو لے جزت گھننا ماں کو آکھیر میں بابے دی سنگا دیوچ اللہ دا میمان بڑن پیوہن نا جیڑے بھی لے ماں چاہ جازت لے بھی اس کو لچوری چوری چھوری تیرا سیٹائیاں میں اچھا بابا جان ایسو وہ دا ٹائم شہزا دیکھو نین ماں دیکھو لائکھنین میری شاہ فرمین دین اما وہ بے کوئی جازت نین میں بابے دی سنگا دیوچ اللہ دا میمان بڑن پیوہن نا جیڑے بھی لے اللہ دا نام میری پاک سنین فرمین دین مللال حوصلہ کرنا کیونکہ تُو سونے دے دربارج بھی آمین دا ہے میں تیکھو سونا بڑھا کے بھی جیساں کتر کو غسل لیتا نمی پوشاک پوائیے تھنڈے تھنڈے شربت پینایاں نا سون دے پائیو ایک اون جناب اسمائیل دی امڈی ہے کتر کو تیار پی کرنی ہے نمی پوشاکا پی پوائنی ہے تھنڈے تھنڈے شربت پی پلنی ہے جناب ایک بار ماں دے کو لائے کھڑے نا آن کیس گرنے نا امہ وہ میں کوئی جازت نہیں میری پاک سنین فرمین دین مدینے دی یاد آئے سغرہ کو ملن مدینے ونن نہیں امہ جاؤنا سغرہ کو ملن تے مدینے ونجرام اے ہر کس مندے میل امہ وہ میں باپے تو قربان تھی ون پیا ونن میری پاک سنین روندے روندے زمین دے جھنی میری پاک سنین جناب اے زینب او چارونین دے روکے فرمین وہ ٹوروان یک بے میں دین بھوائی سی وہ میں دین زندگی دا سرمایا ہائی مو ہائی مو سمتے دی سمتے دی نا نا پر نا نا پر مو سمتے دے روکے فرمین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب اسمائیل مارکو ہاں در نال ہے میری پاک سینک فرمندین ہونک توروانی اللہ دے ہوالے جناب اسمائیل اُس جگہ تیائین جتھاں جناب برہیم تشریف فرمانا میری آگ کاؤ جناب اسمائیل چھوری تیرے سی سامنے رکھیں گے میری شاہ فرمندین بابا تُس ساں کھوڑا تے میں کو ہیگنا میدے پیری بننو چاہ میدے ہاتھی بننو چاہ تاکہ ساتھ میں موت کو لوں میکل کوئی گستا کی نہ ہو میری آگ کاؤ جناب برہیم پتر دے پیر بد دینا پتر دے ہاتھ بد دینا اپنے اکھاں دے پٹی بد دیے سن دے پائے اہی کاؤنے اللہ دا نبی حالا کے جان دے میدے بچڑا بچ ویسی پتر دے پیری بد دی بیٹھے ہاتھ بد دی بیٹھے وہ میں قربا وان حسین تا دے سبراندہ داوی دا دیں جناب اکبر کو برچھی لگی میری شاہ فرمندین میدے لال پھل برچھی دا کہمارائی بابا ایک ظالم میں کو پھل برچھی دا مارائی پھل برچھی دا کڑھا کیوں نہیں میرے شاہ فرمندین اوہ ظالمہ دھویندائی میں سنائے حسین بڑا صابر میں حسین دا سبر بیکھنائی بابا جان جیویں مرضیہ بھی میری برچھی کڑ جناب احسین جناب اکبر دے کو لا بیٹھے پھر برچھی چھات پایا نے جب میں شرطی نے کار بلاو دنگری کو حلاو ہے تائیں تا پیا پڑھنا وہ فدرت دہین تکازہ ہی تے ڈٹھے کئی واری یزمہ گے پیوں اوک پیوں اوکھے جیدن پھینجے جیدن دنے یا تے اوکھا یا تے پتھار جناب پر کوہا کیا سوئے گم شبیر دے دنیا دا کوئی گم نہ بیکھو بہو سونے مکان دے تیوے حق بھی ایمیں بندہ شریف حق مکان دے مندہ اکہ صاحب کر کے سونے یہ سلوات پڑھو سینے دیتا آتے ہیں یہ آواز بھی تکریف کرو سونے دیتا آتے ہیں سونے یہ سلوات پڑھو عبادت دا ہی کسا مکمل کیونکہ میرا سفر کر کے آیاں جی چاندہ ہے مکمل مجلس پڑھا کے بنیاں عبادت کو مکمل کراں تے جناب کو ہک دو کسیدہ سواناں کیونکہ معصومین دا بھی فرمان پاک فرمان پاک ہے کہ جتا سارے مسائب بیان کرو فضائل جتا فضائل بیان کرو اتا مسائب بیان کرو تے بعد ایک میں بزرگان دے اندازی ہک تا ہک وین پڑھ کے تے ممبر اپنے پسیدہ حوالے کرے ساں یہ نہ اجازت میں کسیدے چلو کر رہا ہوں اللہ تعالی نے اسا مومنہ کون مسلمانہ کون بہت نعمتہ نتیاں ہیں بے شمار نعمتہ اتنیا بڑیا نعمتہ کہ انہ دا شمار کرنا بھی ناممکن ہے اگر ہک نعمت بھی خاطر اسا پوری زندگی اپنا سار سجج رکھوں تاں بھی اساں انہ دا حق ادا نہیں کر سنگ دے اور انہ نعمتہ چون خداوندہ آلم نے ساکھ بہت بڑی نعمت عطا کی تھی اور نعمت آل محمد دا گھر خداوندہ آلم نے ساکھوں آل محمد جیسا گھرانہ دیتا ہے یہ میں نا لوگ تماشا دوی مسروف لیکن عشق قوم عشق حسین دے مچ مصروف ہیں ہی میں نا عشق ہیں نائے اور جھا 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 تے مجال اسمیت ہین دیا ہی میں میں اس نے پیس بک سے پڑھ دا پیا ہم کہ اگر ایسا تحقیق کی تھی کہ حسین دا ایسا نام ہے جیڑا ہر سیکنڈی کئی وار چاہیا ویندہ ہے یعنی کہ چوی گھنڈ کئی لکھا کڑوں دفعہ جناب حسین دا نا چاہیا ویندہ ہے یہ معجزہ جناب حسین دا کہ جونڈی ہار آن دے پین لوگ کوشش ترین دے پین کہ ازاداری ختم ہوئے لیکن دن بہ دن بہ دی پئیے اور جتنی ایک کوشش کرے سے ان روکان دی ایک حد در جاوت سے تو میں جناب سب تو پہلے مولا علی بادشاہ دی عزمان دا قصیدہ سننے دا اگر جناب توجہ کی تھی کہ ہور قصیدہ نتہ ہی تھا ہی پڑھ کے تھی میں پڑھ کے تھی دعا کے تھی سلوات پڑھ سیندی ذاتے بسم اللہ یہ دواتی سننے یہ سلوات پڑھ سیندی ذاتے ساکو مولا اہلی تیرا دوارا چنگا لگا ساکو مولا اہلی تیرا دوارا چنگا لگا دوارا در کو ہاں دن دروازہ بہت بڑا دار ملے نیازہ مولا توجہ کرنی ہے دوارا چنگا لگا ساکو مولا اہلی تیرا دوارا چنگا لگا ساکو مولا اہلی تیرا دوارا چنگا لگا لوی ہاتھ بلاند کر کے نعرائے حیدری دوارا چنگا لگا ساکو مولا اہلی تیرا دوارا چنگا لگا وچی خیبر دے جیڑا تیرے نام دا وچی خیبر دے جیڑا تیرے نام دا تیرے سوڑے بھیرا مارے آہے وچی خیبر دوارا چنگا لگا نارا چنگا لگا ہے وچی خیبر دوارا چنگا لگا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ جناب کو شیر پیا سنینا بہت بڑا شیر دوارا چنگا لگا ہے نارا چنگا لگا ہے سہارا چنگا لگا ہے دوارا چنگا لگا ہے نارا چنگا لگا ہے سہارا چنگا لگا ہے ہور کے ڈگاہ چنگی لگیے نیاز مولا توجہ اتا کمال تسا چنگا بکھائے مولا لاندے سورج نو تسا واپس بولا ہے مولا سہارا چنگا لگا ہے سہارا چنگا لگا ہے بہت سنو 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 دے پہلے بہت مہربانی بہت مہربانی اور کسیدہ جی چاندہ ہے کہ اے ہی جناب علی بادشاہ دی عظمت دا کسیدہ خون جی چاندہ ہے کہ مولا علی دی سنے پتر جناب حسین دی عامد دا کسیدہ سنے بڑا خوبصورت جی کسیدہ میں بڑا پڑا ہے کسیدہ اور بڑی میں کوئی داد ملی اس کسیدہ دوتے نسنہ چاندہ کہ جناب حسین دی جو عامد ہوئی دا مقصد کیا ہے جناب حسین بغیر مقصد دے دنیا نے بہت بڑا مقصد بہت بڑا مشن خداج طرف ہو گھن کی آئین میں جناب کسیدہ سنے تھا ہم پڑا سنے جائے کسیدہ پیارا جائے کسیدہ سرباد مرتے میں کسیدہ شروع کر دی ہم خدا کی خدائی میں ہر گم زدہ کو گموں سے چھڑا نے حسین آگیا مولا تو رہے دنیا کرے دعا دکھا تر حضر ہو یہاں دعا پر انہیں ہر مومن کو لو نو کر نو کر یا علیہ ہاں بھئی خدا کی خدائی میں ہر گم زدہ کو گموں سے چھڑا نے حسین آگیا ہے خدا خدائی میں ہر گم زدہ کو گموں سے چھڑا نے حسین آگیا خدا کی خدائی میں ہر گم زدہ کو گموں سے چھڑا نے حسین آگیا ہے خدا کی خدا تو چھو میں ہر گم زدہ کو گموں سے چھڑا نے حسین آگیا ہے یہ اسلام بولا زمانے میں میرے مقدر جگہ نے حسین آگیا ہاں 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 مولا تھا کو کسے دم ہوتا جنہ کرے جنہ آپ کو شیر پیا سنے دا کوئی وضاعت نہیں کریں دا کوئی تشریح نہیں کریں دا ساری وضاعت تشریح شیر دیندار دسنا چاندان جنابِ حسین دیجیو آمدو یہ ہویا کیا جس جس مقام تے بیٹھے ہو نیازے مولا توجہاں بھئی موادد کے گل شے میں گل کھل رہے ہیں سقیفہ کے دیوار ادھر ہل رہے ہیں ہاں 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 مہربانی شکریہ ہاں موادد کے گل شے میں گل کھل رہے ہیں سقیفہ کے دیوار ادھر ہل رہے ہیں نبوت کے توہید کے کو جو جہاں سے مٹانے حسین آگیا موسیقی موسیقی زندہ زمین لوگ ہن کائر نہیں مجھنا تو حسین آفز مدفاد شاہ حملی تے نہیں گئی تے مدفاد شاہ بہن سونا سن دے پہو مولا تو ہر زندگی کرے جیڑے ہاتھ بلانگوں نے پہندوا پیا کرے نا آمینہ کھائے اے ہاتھ مولا حسین باشاد ازرین نال مس ہو بہت بڑا شیر جناب دن زندگی کرے نا آمینہ جس جس مقام تے بیٹھے ہو نیازے مولا تو ہاں بھئی اسی واسطے جیشن ہم ہیں مناتے خوشی سے علی کے ہنارے لگا دے جیشن ہم ہیں مناتے خوشی سے علی کے ہنار ہمیں بشکوہ نے حسان آگیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہکتا ہک وین جی جی ھکتا ہ� جی جی ٹھا ژد چلو ہکشیر پڑم ہکشیر پڑم ہکشیر پرانا پر آپ بہت پرانا پسیدہ ہک دہ ایک شے جناب دی نظر کرنا ہے اُس تبات ہک دہ ایک باند پرسا لوہت پلند کر کے نعرہ ہے حادری میں کون لوگ یاد میں سم کردہ سائیں دی گدا ہے میں کون لوگ یاد میں سم کردہ سائیں دی گدا ہے میرا او سردار جیڑا نجف دا شاہ ہے ابن زیاد جناب امی اسلام کو دربائی صدا آدھے علی علی کرنا چھوڑ میں تیکو سب تو سک سزا دی سا تیری زبان کٹا دی سا جن عیسیٰ کہے زبان کٹا دی سا جناب امی اسلام کو جلال آیا این دے پاسے دیکھ کے آدھا ہے کہ تو آدھا ہے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دے وہاں میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سنگڑا ایک ہمیں نا دکھرتے ہیں علی علی کرنا نہ چھوڑا میں تیری زبان کٹا دی سا جناب امی اسلام کو جلال آیا ہے این دے پاسے دیکھ کے ایری گا لکیتی ہے جناب امی اسلام کو جلال آیا ہے لکھا نار مارا ہاں بھئی جناب امی اسلام کے ڑی گال کیتی ہے میں کو جلال دا تو نائی میں ہی مسم تی مارا اس کٹی اوی زبان نالے لکھا نار مارا میں ہاں نو کرے یلی دا میں تیسائیاں دیتا ہے میں ہاں نو کرے یلی دا میں تیسائیاں دیتا ہے میں ہاں نو کرے یلی دا میں تیسائیاں دیتا ہے میری جتی تل راندے میری جتی تل راندے تیرے جائے بادشاہ رلگی نے علی دیا نو دیا بزرگاں دے اندازج ہک دا ہک وین حسین دا سونا قطر اکبر عظیم تو لہ گئے جناب حسین دی اکھی دا نور مک گئے جناب حسین میدان کربلا چینی درد بھرا وین کی تنی میں لے باب اور وین کریں دے ہم جناب کو وینچ نیلا آوازان دائے بابا گلندہ و دائیو باب کمل بنی حاوے بچڑا بابا گلندہ و دائیو بابے کمل بنی حاوے بچڑا بھینی روندیاں کھڑیاں نی وہ بھیڑی کو مل بنی حاوے بچڑا بے ماؤ سمی ماؤ تلی اکبر دی بے ماؤ سمی ماؤ تلی اکبر دی تے ہر دل تے خنجار چلا گئی تے یہ ختم جوانی وہ دنیا تے کرنا تُدھی بزیل لفظہ جناب پھل برچی وچ ہٹ پایا تے دل حاج رندی گبرا گئی گن خط سرادا وہ لاش اکبر دے جڑا تے دل حاج رندی اکبر دے تے ماؤ تے دل حاج رندی اکبر دے جڑا